نیا شیکشن ایک سترہ شروع ہونے کے ساتھ ہی اسکولز اور بکسیلرز کا ابی بھاوقوں کی جیب خالی کرنے کا کھیل ہر بار کی طرح ازبار بھی پرارمب ہو گیا ہے لیکن حیرانی کے بات تو یہ ہے کہ ازبار ابی بھاوقوں کو لوٹنے کے ساتھ ہی اتراکھنڈ سرکار کے راجسو کو بھی چونہ لگایا جا رہا ہے بتا دیں کہ نامی اسکولز میں اپنے بچوں کے داخلے کی چاہت رکھنے والے ابی بھاوقوں کو کھلے عام دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے اسکولز کی ملی بھگت سے ابی بھاوق تیف فرموں سے ہی سٹیشنری اور یونیفارم خریدنے کو مجبور ہیں ساتھی ان سے منچاہ دام بھی وصول کیا جا رہا ہے اور یہی نہیں خرید کے بدلے میں جو بلد تھمائے جا رہے ہیں وہ بھی فرضی ہیں دراصل کے پورا ماملہ سہستردھارا روڈ سٹیڈ ڈی پی ایس کے پاس اسی سکول کے لیے سٹیشنری اور یونیفارم کی بکری کا ہے راجکر ویبھاک کی ٹیم نے آیوکت ڈاکٹر احمد اقبال کی نردیش پر دو فرموں پر چھاپا مارا شنیوار کو راجکر ویبھاک کی اپر آیوکت پی ایس ڈنگریال سیوکت آیوکت ایس ایس تیروہ ایسے میں انہیں بیچے گئے مال پر آئی جی ایس تی چارج کرنا تھا جبکی یہ ایس جی ایس تی چارج کر رہے تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ابھی بھاکو کو فرضی بل تھما رہے تھے ساتھی مال کی بکری کے علاوہ کاتے گئے کر سے بھی اپنی جی بھر رہے تھے چھاپے مارے کے دوران ادھکاریوں نے بکری اس طرح سے لیپٹاپ آدھی قبضے میں لے لیا وہیں پرارم بک جانٹ میں چالیس سے پچاس لاکھ روپے کی ٹرن اوور میں گڑھ بڑھ ہونے کا اندیشہ ہے اسٹیشنریے اور یونی فارم بکری کر رہی فرموں کی حقیقت جاننے کے لیے راجکر ویبھاک کی ادھکاریوں نے پہلے سیم ٹیسٹ پرچیزنگ کی جس میں پتا چلا کہ دونوں فرم کس طرح سے ٹیکس چوری میں لپت ہیں فلپروف یوجنا کے بعد ادھکاریوں نے فرم پر چھاپا مارا